جو کام آج دلی کے اندر ہو رہا ہے وہ پچھتر سال کے اندر نہیں ہوا اور اگر پچھتر سال میں ہو گیا ہوتا تو ہمیں پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا راجنیتی کے اندر آنے کا آج دلی موڈل کی چرچہ پورے دیش کے اندر ہے کسی کونے میں چلے جاؤ گاؤں گاؤں کے اندر کسی کونے میں چلے جاؤ ابھی تھوڑے دن پہلے کوئی آیا تھا بہت بڑا اندیتا وہ بتا رہا تھا بیہار کے گاؤں گاؤں میں آپ چلے جاؤں وہاں بھی کہتے ہیں سکول تو ہمیں دلی والے چاہیے سکول تو ہمیں دلی جیسے چاہیے پورے دیش کے اندر آج چرچہ ہو رہی ہے تو آج دلی موڈل بجلی ٹھیک کر دی پانی ٹھیک کر رہے ہیں پانی میں ابھی کافی کام کرنا باقی ہے دلی بجلی ٹھیک کر دی سکول ٹھیک کر دی اسپطال ٹھیک کر دی محلہ کلینک بنا دیئے سڑکیں ٹھیک کر رہے ہیں سڑکیں سیور ٹھیک کر رہے ہیں بہت سارے کام آج دلی کے اندر ہو رہے ہیں ایسے کام ہو رہے ہیں جو ایک سشکت راشتر کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں جو کی انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ میں ہو جانے چاہیے ہیں ہر بچے کو اچھی شکشہ مل جانے چاہیے تھی ہر ویکتی کے لیے اچھے علاج کا انتجام ہو جانا چاہیے تھا وہ کام آج ہو رہے ہیں آج دلی موڈل عام آدمی پارٹی کا دلی موڈل آج پورے دیش کو ایک دشا دکھا رہا ہے اور یہ میں کہوال کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں تین سیکٹرز کا ذکر کروں گا ایڈیوکیشن ہیلتھ اور الیکٹری سٹی کئی سارے ذکر کیے جا سکتے ہیں یہ تین سیکٹرز کا میں ذکر کروں گا کہ کس طرح سے ان تین سیکٹرز نے میں دلی میں جو کام ہوئے ہیں اس سے پورے دیش کا کیسے ادھار ہو سکتا پورے دیش کا اس موڈل سے کیسے وکاس ہو سکتا شکشہ کے کشتر میں آتے ہیں پہلے آج منیش سی سودیہ جی کو ہم یاد کر رہے ہیں شکشہ کے کشتر کے اندر پورے دیش میں یہ کہنی کی بات نہیں ہے ترک کترک تو چلتے ہی رہتے ہیں ابھی جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو کترک ہیں مطلب کسی بھی کلاس روم کے اندر گس کے کیمرہ لے کے ارے ارے دیکھو یہ مٹی دیکھو 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 لیکن موٹے موٹے طور پر سارے مانتے ہیں اچھا کام ہو گیا شکشہ کے اندر شکشہ میں اچھا کام ہو گیا جس طرح سے جتنا انویسٹمنٹ ہم نے شکشہ میں کیا ہے سرکاری سکول بہت سارے اچھے بن گئے بہت شامدار سرکاری سکول بن گئے سب سے بڑا اس کا پرمان یہ ہے کہ چار سے پانچ لاکھ بچوں نے پرائیویٹ سکول سے نام کٹھا کے سرکاری سکول میں بھرتی ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بڑے 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 پرائیویٹ سکولوں سے نکال نکال کے سرکاری سکولوں کے اندر بھرتی کرا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے سرکاری سکول میں چلا جائے تو سال دو سال میں نام کٹا دیتے تھے کہ ٹائم خراب کر رہا ہے گھر بیٹھے گا دو پیسے تو کمائے گا آج اگر ہم نے دلی کے اندر گریبوں کے بچوں کو اتنی اچھی شکشہ دے دی تو پورے دیش میں بھی دے سکتے ہیں پورے دیش میں آج کیا موڈل چل رہا ہے گجرات کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں چھے ہجار سرکاری سکول بند کر دیے گئے آسام کے اندر کوویڈ کے بعد ساڑھے چار ہجار سرکاری سکول بند کر دیے گئے ایسا نہیں کہ وہاں پہ پوپلیشن کم ہو گئی ہے پوپلیشن تو بڑھ رہی ہے گریب بھی بڑھ رہے ہیں گریب بھی بڑھ رہے ہیں پوپلیشن بھی بڑھ رہی ہے اور سکول کھولنے کی ضرورت تھی اور سکول کھولنے کی بجائے اگر چھے ہجار سکول ادھر باقی کا میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہر راجی کے اندر یہی چل رہا ہے سرکاری سکول بند کیا جا رہا ہے کیوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے سرکاری سکول بند کر کر کے سرکاری سکول بند کر کر کے آپ کے بچے کو فورس کیا جا رہا ہے کہ پرائیوٹ میں بھیجو ایک طرح سے شکشہ کے پرائیوٹائزیشن کی اور پورا دیش چل رہا ہے دلی چھوڑ کے جبردستی کی جاری ہے گریب آدمی کو جبردستی کی جاری ہے کہ اپنے بچے کو پرائیوٹ میں بھیج اب سرکاری سکول نہیں ہوں گے نہ ٹیچر ہے وہاں پہ ساڑھے تین سو سکول بتاتے ہیں وہاں پہ ایسے ہیں جس میں ایک کلاس روم ہے گجرات کے اندر ایک کلاس روم میں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں سارے بچے ایک ہی کلاس روم دلی میں ایسا نہیں ہے دلی میں اچھے کلاس روم ہے اچھے ڈیسک ہیں سمارٹ کلاس روم ہے بہت اچھے اچھا سکول تو آج ایسی حالت ہے ایک طرح سے پورا دیش کے اندر موڈل اب یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے دور کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بچوں کو فورس کیا جا رہا ہے گریبوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول اب بند کریں گے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں بھیجو ایسے میں دلی ایک ادھارن ہے دلی ایک موڈل دکھاتی ہے دیکش موڈل میں نے کیلکولیشن کری ہے ہم نے دلی میں جتنے شاندار سکول بنائے دیش میں دس لاکھ سرکاری سکول ہیں جن میں سترہ کروڑ بچے پڑتے ہیں پانچ لاکھ کروڑ روپے کے اندر دیش کے سارے سرکاری سکول شاندار بنائے جا سکتے ہیں ماتر پانچ لاکھ کروڑ کے اندر پانچ لاکھ کروڑ روپے کے اندر سرکار کے لیے کچھ نہیں ہوتے دو سال تین سال چار سال پانچ سال مانڈو ایک ایک لاکھ کروڑ روپے بھی ہر سال خرچ کروگے تو پانچ سال کے اندر ایک ایک لاکھ کروڑ اور آدھا اگر آپ کہہ دو راجعہ سرکار دے گی آدھا ہم دیں گے تو دھائی لاکھ کروڑ روپے لگیں گے کہ اندر سرکار کے پانچ لاکھ ماتر پانچ لاکھ کروڑ روپے کے اندر میں ہم اس دیش کے ہر بچے کو سترہ کروڑ بچوں کو ہم اچھی شکشہ دے سکتے ہیں ان کو اچھا بوشے دے سکتے ہیں اور پانچ سال میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دے دی اس دیش سے گریبی دور ہو جائے گی گریبی کو دور کرنے کا اس دیش سے گریبی ختم کرنے کا میں ایک رام باند طریقہ دے رہا ہوں بھاشن دینے تو بہت آسان ہے گریبی ہٹاؤ پھلانا اس پارٹی نے بھی بہت بھاشن دیئے اس پارٹی نے بھی بہت بھاشن دیئے گریبی دور کرنے کی اچھا کسی کی نہیں ہے آج میں آپ کو اس سادن کے مادھیم سے پورے دیش کو ایک موڈل دے رہا ہوں کہ جو سکول ہم نے سرکاری سکول دلی میں بنائے اتنے اچھے شاندار پرائیویٹ سکولوں سے بھی اچھے بڑے بڑے نامی گرامی پرائیویٹ سکولوں سے بھی چھسویں پول والے لفٹوں والے اور سمارٹ بورڈ والے کلاس روم جو ہم نے بنائے ماتر پانچ لاکھ کروڑ روپے کے اندر گاؤں گاؤں کے اندر شاندار سرکاری سکول بنائے جا سکے